دوستو ہم نے جتنے بھی اب تک ویڈیوز بنائی ہیں بہت ساری ویڈیوز میں نے بنائی بیل پر آپ کو بتایا بیل آپ کیسے لیں گے بیل لینے کے الگ الگ پرافدھان ہے بیل لینے کی الگ الگ کنڈیشنز ہوتی ہیں کب بیل کے گراؤنڈ بنتے ہیں کس طرح سے بیل کے گراؤنڈ بنتے ہیں ایسی کئی ساری ویڈیوز کو لے کر ہم نے ویڈیوز بنائے اور جتنے بھی لوگ ہماری ان ویڈیوز کو دیکھتے آ رہے تھے لگا تاج اور ان کا کوئی بھی سگا سمبندی جانکاریا دوست جو جیل میں تھا اس کو بیل لینے میں بہت ہیلپ بھی ملی پر وہیں دوسری اور بہت سارے ہمارے ویورز نے ہمارے سبسکائبرز نے لگا تار ہم سے سوال کیے کہ سر مان لیجئے کہ کسی کو ابھی ہم نے ہی ارسٹ کروایا ہے مطلب کہ ہم وکٹیم ہیں اس کیس میں ہمارے ساتھ ہی وہ کرائم ہوا تھا اب کسی کی بیل تو ہو گئی کسی بھی گلتی چاہے وہ بیل ہو گئی ہم لوگوں کی پر اب ہم اس کی بیل کو ڈسمس کیسے کرائیں یا پھر ہم اس کی بیل کو کینسل کیسے کرائیں کیا بیل کو کینسل کرانے کا بھی کوئی پرافدان ہے ہمارے دیش کے قانون میں اگر کسی کو ایک بار بیل مل جائے چاہے سیشنز کوٹ سے ملے چاہے ہائی کوٹ سے ملے یا پھر چاہے سپریم کوٹ سے ملے تو کیا اس بیل کو آپ کینسل بھی کرا سکتے ہیں کیسے آپ کسی کی بیل کینسل کرا سکتے ہیں کیسے اس کو دوبارہ سے واپس جیل تک آپ بھیج سکتے ہیں اسی کے بارے بتاؤں گا کافی کچھ اپنے اس ویڈیو میں زیادہ کچھ جاننے کے لیے دوستو بنے رہی ہے ہمارے اس ویڈیو کے ساتھ نمشکر دوستو سعجت کرتا ہوں آپ سبی کا اپنے اس یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے فائٹ فر ٹرو میرا نام ہے ورندہ ورما جیسا آپ سبھی جانتے ہیں ہم اسی طرح کی لیگل ایورنیس کی ویڈیوز آپ کے لے کر آتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں آپ کو کانونی جانکار بنانے کی دوستو اگر آپ کانونی جانکار ہیں اگر آپ کو کانون کی نولیج ہے اپنے دیش کے سویدھان کو آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں دیش کے کانون کو جانتے ہیں تو میرا ماننا ہے جو جیون میں بری پرستیتیاں آ سکتی ہیں آپ کے ساتھ کچھ پرابلمس ہو سکتی ہیں کوئی بھی گھٹنا گھٹیت ہو سکتی ہے اس سے آپ آسانی سے نکل جاؤ گے کیونکہ جب جب بری پرستیتیاں آتی ہیں تو اچھے افسر بھی ساتھ میں لے کر آتی ہیں تو آپ اگر کسی بھی کیس میں اگر آپ کا کوئی بھی جانکار ہے کسی ساکے سمبندی کے ساتھ یا آپ کے ساتھ گھٹنا گھٹیت ہوئی اور وہ انسان جیل چلا گیا وہ گھٹنا کرنے کے بعد اور بعد میں اس کی بیل بھی ہو گئی اب اس کی آپ بیل کینسل کیسے کرائیں گے بیل کینسلیشن کا ابھی ایک پرافدان ہے ہمارے دیش کے قانون میں آپ میں سے کوئی بھی کسی کی بیل کینسل کرانا چاہتا ہے آپ میں سے کوئی بھی وکیل صاحب میری اگر ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا پھر نئے وکیل ہیں یا پھر لاکے سٹوڈنٹ ہیں ان کے بھی یہ چیزیں بہت کام آئے گی کیونکہ بہت سے لوگوں کو پتا نہیں ہے بیل کینسلیشن ہوتا کیسے ہے دوستو سی آر پی سی کوڈ آف کرمیل پروسیجر نائنٹین سیونٹی تھری کے اندر چار سو انتالیس کا سب سیکشن دو مطلب کی چار سو انتالیس کے اندر ہم بیل لگاتے ہیں بیل لیتے ہیں سیشنز کوڈ سے یا پھر ہائی کوڈ سے اسی کے اندر اسی کا سب سیکشن ٹو اگر آپ پڑتے ہیں تو وہاں بیل کینسلیشن کا بھی پرافدان ہے کیا بولتا ہے یہ پرافدان پہلے آپ اس بات کو سمجھئے یہ پرافدان بولتا ہے چار سو انتالیس کا سب سیکشن دو بولتا ہے اور اس کو دوبارہ سے پکڑا جا سکتا ہے تو وہ جو بھی اپرادی تھا یا پھر کوئی بھی جو یہ ایکیوز تھا جس کو بیل پر ابھی چھوڑ دیا گیا دوبارہ سے اس کو آپ ارسٹ کرا سکتے ہیں اسی میں آپ ایک اپلیکیشن لگائیں گے اب اپلیکیشن آپ لگائیں گے کہاں پہلے آپ یہ بات سمجھئے کہ آپ مان لیجئے کسی بھی اپراد میں یا کسی بھی طرح سے ایکیوز کو بیل مل جاتی ہے اور اب آپ چاہتے ہیں اس کی بیل کو کینسل کروانا تو کینسل کرانا بیل کو اتنا آسان نہیں ہوتا ہے جتنا آسانی سے ہم بیل لے سکتے ہیں بیل لینے میں تو کیا ہے دوستو جرنل ایکسپشن کیا بولتا ہے بیسک رول اس بیل نوٹ جیل کیونکہ جو بیل دینا ہے وہ رول ہے اور کسی کو جیل میں ڈالنا ایک ایکسپشن ہے ایک ججمن تھا جس ججمن میں یہی لائنس بولی گئی تھی ججمن کون سا تھا بالچند علیاس بلیا ورسز اسٹیٹ آف راجستان 1978 کا ججمن تھا جس میں لکھا تھا کہ کسی کو بھی بیل دینا یہ ایک نیم ہے کانون ہے یہ ایک اپواد نہیں ہے کسی کو بیل دینا پر ہاں کسی کو بھی جیل میں ڈالنا جرور اپواد ہے کیونکہ وہاں ہم کسی کے ایٹکل ٹونٹی ون مطلب کسی کے لیبرٹی کو چھین لیتے ہیں پر کسی کے جب آپ بیل کینسیلیشن کرائیں گے تو کیسے کرائیں گے اپلیکیشن کہاں لگائیں گے اب دوستو بیل کہیں سے بھی ہو سکتی ہے بیل چاہے تو ایم ایم کورٹ سے ہوئی ہو سیشنز کورٹ سے ہوئی ہو ہائی کورٹ سے ہوئی ہو چاہ سپریم کورٹ سے بیل ہوئی ہو ہوتا کیا ہے بیل کے پرافدان کیا ہے جیسے کہ آپ انٹی سپیٹری بیل لگاتے ہیں انٹی سپیٹری بیل میں بھی اسی جو چار سو انتالیس کا سب سیکشن دو ہے اس میں آپ اپلیکیشن لگا سکتے ہیں کسی کی بھی بیل کینسیلیشن کے لیے انٹی سپیٹری بیل کی شروعات ہی سیشن کوٹ سے ہوتی ہے جو کہ چار سو ارتیس سی آر پی سی نائنٹین سیونٹی تری کی انسار بیل لگائی جاتی ہے جو سی آر پی سی کا ہمارے سیکشن بولتے ہیں اور چاہیں آپ ہائی کورٹ جائیے تو بھی آپ چار سو ارتیس میں ہی یہ جو پرادھان ہے کسی کو انٹی سپیٹری بیل دینے کا اس کے انسار آپ بیل کسی کینسیلیشن بھی کرا سکتے ہیں اگر آپ چار سو انتالیس دو کا اگر آپ استعمال کریں اب ہوگا کیا کس طرح سے آپ لگائیں گے اور کہاں اپلیکیشن لگائیں گے اپلیکیشن لگائیں گے سیشنز میں اگر سیشنز کے کوئی بھی آرڈر کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں تو انہیں بتائیے گلتی کہاں ہو گئی اور کہاں ان کو بیل نہیں دینا چاہیے تھا وہ سب چیزیں بتائیے نہیں ہوتا ہے ہائی کورٹ جائیے نہیں ہوتا ہے سپریم کورٹ تک جائیے سپریم کورٹ تک اپروچ جرور کریں اگر سپریم کورٹ سے بھی کہیں پر کس طرح سے گلتی ہوئی ہے تو آپ جا کر اپلیکیشن لگا کر بتائیے کہ کہاں پر مسٹیک ہوئی ہے ان کو بیل دینے میں حالانکہ بیل کسی کی کینسل کرانے میں کینسلیشن آف بیل میں اب دوستو ہوتا کیا ہے اب چاہیں کسی کو ریگولر بیل ملے مطلب کوئی جیل میں تھا جیل میں رہتے ہوئے اسی دوران اس نے بیل لے لی ریگولر بیل لگا کر چاہیں وہ انٹیسیپیٹری بیل ملے مطلب بیل بیفور اریسٹ وہ باہر ہی تھا اس نے انٹیسیپیٹری بیل لگا لی بیل تو لے لی پر اس کو کینسل کرانے کے کچھ بہت ہی اچھے اپائے بھی ہیں آپ کریں گے کیا جب بھی کسی کو بیل ملتی ہے تو کنڈیشن لگائی جاتی ہے کہ آپ یہ چیزیں نہیں کرو گے اب وہ مسکنڈٹ کبھی کبھی کر دیتا ہے کیسے مسکنڈٹ کرے گا جیسے کہ وہ بیل کا مسیوز کرے بیل تو لے لی بیل آنے کے بعد میں باہر آگے پھر سے اس نے وہی illegal activities کو شروع کر دیا یا پھر اس کے بھاگ جانے کا شک ہے کہ وہ دیش چھوڑ کے بھاگ سکتا ہے اس نے property سب نے بیچنی شروع کرتی ہیں جو بھی گاڑی واردی سب کو جو اس نے بیچ دیا اور بھاگنے کے تیاری کر رہا ہے یا پھر اس نے کوئی ایسا کنڈٹ کر دیا کہ بھاگنے کی پوری آشنکہ ہے یا پھر گواہوں کو دھمکا سکتا ہے وہ ویقتی مطلب کسی معاملے 37 کا 308 کا معاملہ 34B کا معاملہ ہوتا ہے NDPS کے معاملے ہو سکتے ہیں پاکسو کا معاملہ ہے چاہاں مڈر کا معاملہ ہے 302 کا ایسے بہت سارے 36 کا معاملہ ہو سکتا ہے 34D کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے جو بھی میرے سیکشنز آپ کو بتائے ہیں ان سیکشنز میں سب پر میں نے ویڈیو بنائی ہے آپ اگر ان ویڈیوز کو دیکھیں گے بہت کچھ سمجھ پائیں گے سیکشن وائز بھی ہم نے ویڈیوز بنائی ہے اپنے اسی چینل پر اور دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ لگاتر ہماری ویڈیوز کو دیکھتے آ رہے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ میں practically بتاتا ہوں کوٹ میں کیا چلتا ہے کتابوں کو پڑھ کر آپ سمجھ تو جائیں گے بہت practically کوٹ میں کیا ہوتا ہے وہ آپ سمجھ نہیں پائیں گے تو practical knowledge آپ کو صرف اسی چینل پر ہی ملے گی اور کیا ground ہوتے ہیں bail cancellation کرانے کے مان لیجے کوئی بھی کسی بھی طرح سے وہ گواہوں کو influence کر سکتا ہے مطلب کسی بھی گواہ کو ڈرہ دھمکا سکتا ہے influence ملے سکتا ہے اور وہاں پر جب evidence پر گواہی ہوگی اس کا کوئی اوچتے رہ نہیں جائے گا یہ بھی آپ کا اچھا ground ہو سکتا ہے پر جیسا میں نے آپ کو بتایا bail لینا جتنا آسان ایک بار کے لیے بن جاتا ہے اتنا ہی مشکل کسی کی bail کا cancellation کرانا ہوتا ہے پر آپ cancel کرا سکتے ہیں اگر اس نے کوئی ایسا misconduct کر دیا ہو تو bail اس کی بھی cancel ضرور کر دی جائے گی اور دوستو ساتھ میں ہی آپ ایک بات کو سمجھئے اپنے دیش میں جو journal جو perception بولتا ہے وہ کیا بولتا ہے وہ یہی بولتا ہے an accused is innocent until proven guilty جب تک وہ guilty prove نہیں ہو جاتا تب تک تو وہ innocent ہی ہے trial چلے گا trial میں کیا ہوگا charges frame ہوں گے بعد میں evidences ہوں گے but یہی جب POCSO کے معاملوں میں ہوتا ہے POCSO کے معاملوں میں بالکل اُلٹ ہوتا ہے یہاں تو کیا ہوگا normal معاملوں میں کیا ہوتا ہے کہ burden of proof کس کے اوپر ہے complainant کے اوپر ہے جو accused ہے وہ proof کرے گا کہ اس نے ایسا کوئی کرتے نہیں کیا اس میں آپ section 29 POCSO Act کا آپ دیکھیں گے POCSO Act جو 2012 میں آیا 2012 نومبر کا یہ Act ہے وہاں جائیں گے بہت کچھ آپ کو سمجھنے کو ملے گا پر اسی کے ساتھ ساتھ اپنے دیش میں جو جس کو fundamental rights ملے ہیں جن کا guarantor ہے Supreme Court جس میں article 32 میں اور 226 میں رٹ لگا سکتے ہو کسی بھی چیز پر اگر آپ کے fundamental rights کا violation ہوتا ہے تو ایسے ہی آپ کسی کی آزادی نہیں چھین سکتے اس کے لیے بھی دیکھنا ہوتا ہے prima facie case کیا بولتا ہے دوستو اسی کے ساتھ میں ایک judgment آپ کو بتانا چاہوں گا cancellation of bail کے انوزار اسے بولتا ہے منو لال جیس وال versus state of UP جو کی January 2022 کا ابھی recent کا ہی ایک judgment ہے اس judgment کو آپ دیکھیں گے تو میرا ماننا ہے کافی easily آپ اس معاملے کو سمجھ بھی پائیں گے کہ کیسے آپ cancellation bail پر کرا سکتے ہیں کس طرح سے ہوگا کیونکہ bail لینے کے آدھار ہوتے ہیں کس آدھار پر bail دی گئی ہے اور انہی آدھاروں کا violation کوئی کرتا ہے تو آپ ایک application لگائیں گے تو وہاں cancellation bail ہو سکتا ہے بس آپ جا کر اچھے سے argument کریں آپ کے وکیل صاحب بہت اچھے سے argument کریں sessions court جائیے high court جائیے supreme court جائیے آپ کے پاس پورا ادھیکار ہے cancellation of bail آپ کرا سکتے ہیں اور دوستو کافی سارے ایسے examples بھی ہیں جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ bail کو cancel کیا گیا cancellation of bail کی application لگانے کے بعد جیسے کہ عمر مڑی ترپاٹھی کا ایک case تھا لالو پشاد یادف کا خود کا ایک case ہے ساتھ میں پپو یادف کا بھی ایک case ہے جس میں bail cancel کی گئی اور دوبارہ سے ان کو جیل بھیجا گیا کوئی بھی کسی بھی طرح کے سوال آپ کے دل میں ہے criminal cases کو لے کر یا کوئی بھی کسی طرح کی آپ advice لینا چاہتے ہیں bail کے related آپ بات کرنا چاہتے ہیں کسی بھی court میں کیا کچھ چل رہا ہے آپ چاہتے ہیں اس میں کہ آپ کو help چاہیے آپ اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں آپ comment box میں اپنے comment کیجئے اور اگلا ویڈیو کس topic پر آپ چاہتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہمیں آپ ضرور بتانا پر میں دو options آپ کو پھر بھی دوں گا آپ کس پر چاہتے ہیں پہلا تو یہ کہ anticipatory bill کیسے لی جاتی ہے اور دوسرا یہ کہ آپ اپنی فائر کو quest کرا سکتے ہیں جو کہ 482 میں